اور کیا اس کا لوگوں کے اور لوگوں کا کیا ارادہ ہے اس کونسٹیشن کو بدلنے کے لیے اور اس کا آپ کو کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے آپ یہ جان لیے کہ اندوستان کی آزادی میں آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے مسلمان اندوستان کے تھے وہ لوگوں کے پاس آپسن تھا لیکن انہوں نے جنہ کا ویروت کیا تو ریشن سیوری کا ویروت کیا مسلم لیگ کا ویروت کیا ہم کومیونزم کے خلاف ہیں چاہے وہ مسلمان کرتا ہو چاہے وہ ہندو کرتا ہو یا کوئی نہیں کرتا ہو ہم دیس کے حط میں ہیں ہم چکلانر کے حط میں ہیں ہم سمجھدان کے حط میں ہیں ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا ابھی ذکر آیا کہ کوئی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیچ کئی ایسے مسلمان لوگوں نے بھی پارٹی جو بنا کر کر مسلمانوں کو ولکرار رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا چنوٹی ہے کہ ویسے لوگوں کو آپ کو مسلم لیگ کی طرح نکارنا ہوگا اگر آپ نے ویسے لوگوں کو نہیں نکارا تو وہ ایجنٹ ہیں آپ کو بائٹ کر کر دوسروں کو فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ ایسے ہیں جو لوگ پارٹیا اور انجر کھڑا کر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے پارلیمنٹ میں کنین جو ہیں اگر پارلیمنٹ میں کوئی پولیسی بنانا پڑے گا تو تمہارے کنین لوگ ہیں جو تمہارے لئے کنین بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو ان کو ووٹ دینا ایک ووٹ بھی دینا آپ کا وہ بربادی ہے آپ کا ووٹ کا بربادی ہے آپ کا آپ کا اپنا بربادی ہے آپ کے آرے والے بچوں کا بربادی ہے ایسے ووٹ کو قطعی اور آپ یہ جان لیجیے کہ یہ ووٹ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اتنا پاورفل پاور دیا گیا ہے یہ بیلٹ وہ بلٹ سے بھی پاورفل ہے جو آدمی کا جان لے سکتا ہے لیکن یہ بیلٹ ایسا چیز ہے جو جندگی بیکار کر سکتا ہے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ اس بیلٹ کا کیسے استعمال کریں اس ووٹ کا کیسے استعمال کریں اگر آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال کیا تو میں اس دارے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ہی پارٹی ہے ہندوستان کے اندر ایک ہی سکور پارٹی ہندوستان کے اندر جو اب تک مسلمانوں کے لئے جو بھی کیا میں کہتا ہوں وہ کورنس پارٹی نے کیا ہے اور کورنس پارٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ ہیں آپ کے بیچ آپ کی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نانڈیک کے لوگوں کی پھرس قسمتی ہے کہ سوپرال جوان جیسے نتا آپ کو ملے جو یہاں کے مکمنٹری جو یہاں کے آج ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کل بھی مکمنٹری بہت سکتے ہیں اگر راج میں سرکار بنی تو اور اگر سیکٹر میں سرکار بنی تو وہاں بھی منٹری بن سکتے ہیں جو آپ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے دوسرے لو جو کھڑا ہیں آپ جانتے ہیں ان کا مرصد کیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے آج آپ کو یہ بات کو ڈیسائٹ کرنا پڑے گا کہ زیول اور دوسری چیز کئی لوگوں نے ایک اینیٹ کا نام دیا میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو ہندو مسلمان نہیں دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بھائی کیول اشوب راو چوان ہے اور آپ سیکیورزم کو ووٹ دیں گے نہ کہ ہندو مسلمان کو ووٹ دیں گے اگر آپ سیکیورزم کا آپ سیکیورزم کے نام پر ووٹ دیتے ہیں میں نہیں کہتا ہے کہ مسلمان اور ہندو کی بات جو آج کے دیکھ پڑے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں سارے منجے سارے وعدے بھول کر کے اب وہ کیول پاکستان مسلمان اور کبرستان کی بات کرتے ہیں ہمیں مسلمان پاکستان کبرستان اور ہندو کی بات دیں گرنی ہے میں پورے ہندوستان کے عوام سے میں مانگ کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیکلر فورسز کو مضبوط کریں یہاں جو کونسیچیشن نے ہمیں جو پاور کیا گیا ہے کونسیچیشن نے ہمیں حق جو حق کیا گیا ہے وہ کسی جات پرادری پہ اور دھرم کے ادھار پہ بھاٹا نہیں کیا ہے آپ اس کو برقرار رکھئے جو کہ ہمارے جو ابھی کی سرکار ہے اور جو پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کونسیچیشن گوارمنٹ کر کر کے بدلاو کر کر کے یہاں تک کیا آپ کی رووٹنگ رائٹ کو چھگیا جائے آپ جانتے ہیں اچھی پرہ سے کہ آج آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے جو سیٹیزن سپ رائٹ بل ہے جو ایکٹ بلانا چاہتے ہیں جس کو یہ لو مسلمان کی جن لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا اگر وہاں کونگریز مضبوط ہوتی تو آج کوئی سیٹیزن سپ میں کسی کو بے دخم نہیں کہہ جاتا آپ کے خلابی ہیں سازیس ہے پورے ہندوستان میں سازیس ہے کہ اگر سرکار بنی تو سیٹیزن سپ بل پورے ہندوستان لاؤ کریں گے اور آپ کے پاس چونکہ بہت سے لوگ غریب ہیں بڑے لکھے لوگ نہیں ہیں بہت سے دستویس نہیں ہیں ایسے لوگوں کو پھر وہ آپ کا آپ کو سجیت رہنا ہے اٹھارہ تاریخ کو آپ یہ سمجھ لیئے کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ آئی سیو میں ہیں آپ کو ہسپٹل جانا ہے اور اس کو ووٹ کرنا ہے اور چاہیے ووٹ کیجئے کیونگ کانگریز کو یا جو ایسیٹی کی گھڑ بندہ نہیں ہے مہاراست کے اندر اگر آپ یہ جاندی اچھے سے کہ اگر کونسٹیشن میں جو رائٹ ہے آپ کا جو ہم کہتے فنڈامنٹل رائٹ تو آپ کا فنڈامنٹل بیوٹی ہے ووٹ دینا اور آپ اس کو جا کر کے اپنے ووٹ کو دیجئے اس کو ایک اور ایک ہی آدمی ہے جو میں نے کہا کہ یہاں کی غصصبتی ہے کہ اشوکرہ چاہوان جیسا لیڈر آپ کو ملا آپ ایک چیز کونسٹیشن کے اندر آپ ہی جانتے ہیں کہ آج کونسٹیشن میں جو برابری کا حق بلا ہے اسی برابری کے وجہ سے ہندوستان کے کئی راشپتی مسلمان ہوئے اگر وہ حق سن جائے گا تو کبھی کوئی راشپتی نہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے لوگوں کو میں اپنے سامنج پہ کہتا ہوں چونکہ میں ایک سمانگی سنتا سے بھی اور ایک پڑھے لکھے ہونے جانتے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیکھئے اتنی تعلیم دیکھئے کہ اس کو اپنا حق لینے کا ادھکار معذر ہونا چاہیے اور حق جب لے گا وہ تو وہ پڑھا لکھ لے گا تو وہ بھی اے پی جردل کلان بن سکتا ہے گریبی کا لوگ مثال دیتے ہیں کہ غریب تھے اس کے پیسہ دلتا پڑھایا نہیں تو آپ مثال دیکھئے اے پی جردل کلان کا ایک مچھوارے کا بیٹا ہو کر کر کے لائن پوست کے نیچے پڑھ کر 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 کے انہوں نے جو حاصل کیا بھارت رتنہ حاصل کیا اندوستان کے پریزیڈنٹ ہوئے آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس بات کو جان لیے کہ جو ووٹی رائٹ ہے اگر وہ کونسیچیوشن ہے اگر وہ رائٹ نے دیا ہوتا تو ایک ہی آگر جو کلان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ کونسیچیوشن کو بچانا ہمیں سکلنسل کو بچانا ہمیں ڈیموکریسی کو بچانا ہمیں اور یہ سب کو مل کر کر کے میں نہیں کہتا ہم مسلمان کی بہتے ہیں مسلمان کی بہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے ناظرک جو سیکلر مائنڈڈ ہیں دیموکریٹک مائنڈڈ ہیں وہ لوگ آگے آئیں اس کی لڑائی لڑیں اور میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں کیول ان کو پندرہ پرسنٹ ان کی جو آبادی ہے جو اس طرح کی نعرے لگاتے ہیں جو اس طرح کی تفرقہ پائنا کرنا چاہتے ہیں پچاسی پرسنٹ ہندوستان کے ہو وہ سیکلر ہیں اور دیموکریٹ لیکن اس کا فائدہ آپ دیکھا ہوگے کہ سپرمان انسانی نے اپنے بھاسٹ اپنے انٹریو میں کہا کئی بار کہ میں تو مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہتا ان سے ووٹ نہیں مانگتا میرا مقصد تو کہیں ان مسلمانوں کی ووٹ کو ڈیوائیٹ کرنا ہے اور اس ڈیوائیٹ کرنے کے لئے کئی ایسے مسلمانوں وہ کھڑا دکتے ہیں پائشہ دکتے ہیں اور ایسے بھکاؤ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو سبق سکھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیکولر لیڈر مضبوط ہو تو آپ کو ایک ہو کر کر کے اور بلکل ایک ڈیوٹی سمجھ کر کر کے آپ کو ان کو ووٹ دینا پڑے گا اور اٹھارہ تاریخ کو میں مانتا ہوں کہ جو یہ آپ کے بھی جو کنڈریٹ ہیں اشوکران چھوان تھا ان کو آپ ووٹ دیجئے ان کو آپ جتائیے تب ہی آپ کا نام لیٹ میں جو جیسے کر رہے تھے کہ اتنا کورپریٹ یہ تو مجھے تاجیب ہوا اور آپ کی آبادی اتنی ہے آپ سوچئے کہ آپ اپنے سمجھدار کو کیسے بچا سکتے ہیں ہندوستان کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ نے ہندوستان کو بچایا ہے آپ نے ٹوڈیشن تھیوری کو نکارا ہے مسلم دیگ کو نکارا ہے جب ہندوستان میں آپ نے ہندوستان کو چنا ہے تو آپ کو اس کو بچانا بھی آپ کا فرض ہے آپ ایک چیز جان لیجئے کہ جس دن یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن اگر دوبارہ کوئی سرکار کومنل سرکار آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب راستمہ میں میرا ہو جائے گا تو انہیں یہ کر دیں گے یہ خواب ان کی پوری نہیں ہوگی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ سچیت رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور ہولڈن کے رائٹس کو استعمال ٹھیک سے کریں گے اپنے بائلٹ کا استعمال کریں گے تو ان کی خواب کبھی پوری نہیں سکتی ہے چونکہ پچاسی پرسن ہندوستان کے لوگ سرکلر اور ڈیموکرٹک مائنڈڈ ہیں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے ہندوستان کے لوگ اور میں دیکھ رہا ہوں پورے ہندوستان میں میں نے اس بار ابھی کئی الیکشن میں کئی جگہ تو یو پی بیہار گھارکھنڈ اتر پردیش کئی جگہ میں گیا آپ کی سرکلر پارٹیز اس بار بہت سب یونائٹڈ ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سنٹر میں بتلاو آئے گی ضرور آئے گی تو اس لیے آپ سب مل کر 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 کے آپ ان کو جو ہے مضبوط کیجئے سنٹر فورسز کو مضبوط کیجئے میں یہی کہوں گا بھئی آپ باقی جو ہے چونکہ فاکر بھی کافی ہو گیا ہے لوگوں کو اپنا ٹام بھی ہوگا تو آپ لوگ چھوڑو تاریخ کو ضرور ان کی میٹی ریٹنڈ کرئے اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج من بنا لکھئے کہ مجھے ووٹ کرنا ہے کیون کانگریس پہ اشوت راو چوہان کو اسی کے ساتھ میں آپ لوگ شکریہ کرتا ہوں بہت شکریہ بھئی لوگوں سے ہمارا یہی اپیل ہے کہ ہندوستان کی جو سیکولر پارٹی ہے اور اس میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس ہے اور ان سی پی کے ساتھ گھڑ بندن ہے اور وہ سارے لوگ ہندوستان کے سمویدان کو بچانے کے لیے ہندوستان میں ایک تاب برقرار رکھنے کے لیے اور سماجی سمحاؤنا بچاؤ رکھنے کے لیے اس کو کانگریس اور ان سی پی گھڑ بندن کو مہاراست کے اندر مضبوط کریں ان کو اور خاص طور سے یہ یہ ایک طرح سے بہت خوششمتی ہے نانڈیٹ کا کہ اشوک راو چوہان یہاں کانڈیٹ ہیں وہ ایک بہت اچھی سیکولر انسان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مدد کریں ان کو مضبوط کریں